ہیلو فرنڈز اسلام علیکم کیا حال جانے آپ سب کے امید ہے آپ سب فریعت سے ہوں گے اور گرمیوں سے ہمیں اچھی خاصی عدادی مل گئی ہے اور اس کے بعد ہم اب سردیوں کو انجوائے کر رہے ہیں بڑا پیارا سا موسم ہو رہا ہے تھنڈی تھنڈی سی ہوا چل رہی ہے اور میں صبح کے ٹائم اپنے روف ٹاپ پہ بیٹھی ہوں تو آج میں نے سوچا سردیاں تو شروع ہو گئی ہیں ہمارے کچھ پرانس کو پٹ لازر کی ضرورت ہے جو کہ اس وقت ونٹر پرانس ہیں ان کو اور جو ہمارے ریس ٹائم پہ ہیں ان کو بھی تھوڑی بہت جو ہے کیئر کے لیے ہم ایک پٹ لازر یوز کرتے ہیں جس کا نام ہے یوریا یوریا خات آپ نے بہت سنی ہوگی جو کہ کھیتوں میں یوز ہوتی ہے سبجیوں کو اور پھلوں کو گروہ کرنے کے لیے فاسٹ گروئنگ کے لیے یوریا کا استعمال کیا جاتا ہے تو یوریا کی جو آپ دیکھیں کچھ اس شکل کی ہوتی ہے جیسے یہ چینی ہوتی ہے شگر ہوتی ہے بلکل اس طرح کی شیپ ہوتی ہے یہی کلر ہوتا ہے تو اس کے جو فائدے ہیں اور اس کے بارے میں بتاؤں کہ اس میں کیا کیا چیز ہوتی ہے اس میں کون کون سے کیمیکل ہیں اور کس کے یوز ہوتی ہے ہمارے اس میں نائٹروجن کی پوپرٹیز بہت زیادہ ہوتی ہے نائٹروجن فاس فورس اینڈ پوٹیشیم تینوں اس کے اندر بہت اچھی مقدار میں موجود ہوتی ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو پودا ہوتا ہے پلانٹ ہوتا ہے یہ وہ سبزی کا ہو یا پھل کا ہو یا پلانٹس کا ہو وہ بہت تیزی کے ساتھ گروہ کرتا ہے اور اس کا امپیکٹ بھی بہت تیزی کے ساتھ آتا ہے دو سے تین دن میں یہ اپنا اثر جو ہے وہ شروع کر دیتی ہے تو اس کو بہت مقصود طریقے سے دیے جاتا ہے کہ اگر آپ کے پودے میں پتیاں گر رہی ہیں پلانٹس بڑھ نیرہ ہے اس کو کمی ہو رہی ہے یا ہمارے پھولوں کو پڑھانا ہے یا ہمارے پودے جو پھلوں کے لگے میں ان کو تیزی کے ساتھ بڑھا کرنا ہے یا وہ بڑھ نیرہ ہیں تو اس کے لئے یہ یوز کی جاتی ہے تو یہ سردیوں میں یوز کی جاتی ہے یہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے تو اس کو ہم ہر بک اور ہر موسم میں یوز نہیں کر سکتے تو جب تھنڈا موسم ہوتا ہے تو ہم اس کو مقصود کانٹیٹی میں یوز کرتے ہیں اور بہت ہی کم یہ بہت زیادہ ہائی پیڈر ہوتا ہے یہ پٹلائزر پاور ہوتی ہے اس کے اندر تو ہمیں سے بہت کم کانٹیٹی میں یوز کرتے ہیں اور اس کا اثر بھی بہت تیزی سے ہوتا ہے تو اس کے بارے میں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر یہ بہت زیادہ دے دی جائے تو اس کا آپ کا پلانٹ جل سکتا ہے خراب ہو سکتا ہے گل سکتا ہے اور اس کے ڈالنے کے بعد آپ نے جو ہے اپنے پلانٹ میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنا بڑا آپ کا پلانٹ ہے یہ دیکھیں میرا پوٹ جو ہے چار سے پانچ انچ کا ہے آپ کا پوٹ اگر یہ دیکھیں چار پانچ انچ کا ہے تو آپ نے اتنے ہی اس میں دانیں ڈالنے ہیں بس یہ گن کے اتنے آپ کے لئے کپ ہی ہے ایک کونے میں آپ اس کو ڈال دیجئے اور اس کے بعد اس کو گوڑی کر دیجئے اور پوراں سے اس میں پانی ڈال دیجئے تو یہ کس چیز کے لئے ہیلپ کرتا ہے ایک تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے میں اس میں پانی ایڈ کر دوں کیونکہ یہ اگر آپ جس جگہ ڈالیں گے تو وہ پودا جو آپ کا پانی نہیں ڈالیں گے تو وہ جل جائے گا اور جڑوں کو ڈائریک نقصان ہوگا تو اس لئے اس میں پانی ڈالنا پوراں بہت ضروری ہے گوڑی کیجئے گوڑی کر کے اس کو پھیلا دیجئے اور اس کے بعد پانی ڈال دیجئے اچھے یہ کیا کیا کام کرتا ہے سب سے پہلے تو یہ سن لیتے ہیں اس کے جیسے جو آپ کے پلانٹ گرین کلر کے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ گرین ہو جائیں گے جس میں پوٹو سینٹس جو ہوتا ہے بنتا ہے کلورفل پوٹو سینٹس سے کلورفل جو فوڈ ایبزورپ کرتے ہیں سن سے تو وہ بہت تیزی کے ساتھ کریں گے اور آپ کے لیپز جو ہیں وہ زیادہ گرین ہو جائیں گے گرین مطلب زیادہ لش گرین ہو جائیں گے جو ڈال ہو رہے ہیں پودے وہ اس کے اندر جان آ جائے گی اس سے نائٹروجن زیادہ بنے گا اور آپ کے پودے میں جو ہے روٹس جو ہیں وہ مضبوط ہوں گی اور اپنے اس کو زیادہ ڈیولپ کریں گی پھولوں کو اور سبجیوں کو اور پھلوں کو زیادہ سے زیادہ وہ ڈیولپ کریں گی اس سے یہ کہ اگر آپ نے بہت زیادہ یوز کر لیا تو آپ کی مٹی سخت ہو سکتی ہے مٹی جو ہے جو آپ یوز کر رہے ہیں سوائل اس کے اندر ایک سالٹیشن پیدا ہو جائے گی اگر آپ بہت زیادہ اس کا استعمال کریں گے تو یہ مند میں ایک دفعہ دے دی جائے تو ہی کافی ہوتی ہے اور ہم اس کو سردیوں میں استعمال کرتے ہیں زیادہ تر میں تو گرمیوں میں بلکل بھی نہیں کرتی اور نہ ہی کرنا چاہیے سردیاں اس کے لئے بیسٹ ہیں کیونکہ اس وقت جو ہے سورج کی روشنی کم ہوتی ہے اور کلورفل ذرا تھوڑا کم بن رہا ہوتا ہے تو اس کے لئے ہمیں ضروری ہے کہ ہم یوریا کھات کر استعمال کریں اور مٹی بنجر ہو جائے گی زمین اور وہاں پہ نیوٹرینٹ وہ ختم ہو جائیں گے تو اس کے لئے اس کا استعمال اور اس کے اماؤنٹ اف کونٹیٹی بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ نے کتنی یوز کرنی ہے دیکھ بھال کے کیجئے اور اپنے حساب سے تھوڑا نالجھ لے لیں میرا خیال ہے اس کے بارے میں تو پھر آپ اس کو ضرور یوز کر سکتے ہیں میرا یہ والا جو پھلانٹ ہے یہ تھوڑا بڑا ہے یہ دیکھیں پورٹ اس کا بڑا ہے تمہیں اس میں تھوڑی سی کونٹیٹی یہ دیکھیں اتنی یہ کوئی ہوں گے 20-25 دانے تو میں اس کو یہاں پہ اس طریقے سے پھیلا دوں گی بس پھیلا کے اس کے بعد اس میں آپ نے پانی ضرور دینا ہے تاکہ یہ جل سے جل اس کے اندر ڈیزولو ہو جائے اس کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پانی میں ڈیزولو کر کے بھی اسپریے کر سکتے ہیں داریک لیز پھر اسپریے کریں تاکہ آپ کے جو ڈاریک پودوں کو فوڈ سپلائی کرے گی یہ ڈاریک پودوں میں جائے گی اور اس میں جو فوڈ بننے کی کونٹیٹی ہوتی ہے وہ تیزی کے ساتھ بڑھے گی اچھا اب اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاؤوں کہ ان کو کن پودوں میں نہیں دینا ہمیں ان کو ہمیں سیکولینٹ پلانٹ میں نہیں دینا ہے جیسے کہ یہ میرے پاس سیکولینٹ پلانٹ رکھا ہے جیڈ اس میں نہیں دینا ہے دوسری یہ کہ جو آپ سیڈلنگ کرتے ہیں جیسے چھوٹے چھوٹے پلانٹ ہیں سیڈلنگ آپ نے کی ہے چھوٹے پلانٹ ٹرانسفر کیے ہیں ان میں آپ نے نہیں دینا ہے تھرڈ یہ کہ آپ نے کوئی پلانٹ اپنا ٹرانسپرانٹ کیا ہے ٹھیک ہے اور ٹرانسپرانٹ کر رہا ہے اس کو ایک پورٹ سے دوسرے پورٹ میں رکھا ہے لگایا ہے تو اس وقت بھی نہیں دینا ہے اپنے دس سے پنرہ دن اس کا انتظار کیجئے تھوڑی اس کی روٹ جو ہیں ڈیولپ ہو جائے اپنے اسٹرے کر لیں اس میں پورٹ میں اس کے بعد اپنے یوریا خات دینی ہے تو بس مجھے یہ آپ کو بتانا تھا کہ یوریا خات کتنی اچھی فائدہ والی ہے اس کیا ایڈوانٹیز ہیں اور کیا ہی ڈیس ایڈوانٹیز دائمونیم فوسفیٹ دائمونیم فوسفیٹ یہ فوسفیٹ خالی بناتی ہے ٹھیک ہے فوسفورس کے لئے یوز ہوتی ہے اس میں وہ پارٹیکل نہیں ہوتے جو کہ یوریا میں ہوتے ہیں تو ہمیں دونوں کو الگ الگ رکھنا ہے اس سے الگ فوائد ہیں اور اس سے ہمارے الگ فائد ہیں تو میں سوچ کر کے دیکھیں اپنے گارڈن میں اپنے پلانٹ میں بہت احتیاط کے ساتھ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ یہ بہت جل کوئی اثر کرتی ہے دو سے تین دن میں اس کا اثر سٹار ہو